درجہ قبولیت تک پہنچیں تو قصرت نال آلِ محمدی صاحب دی صحبات پڑھیں کرونا سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقیبت للمتقین والصلاة والسلام علی الرسول النبی اللہ امی اللہ مکی اللہ مدنی العربی القرشی الحاشمی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلا ادراته الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ ذینا عذاب اللہ عنہم الرجسا وطاہرہم متطہیرا وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِمِ حُقُوقِهِمْ امَّا بَعْدُ فَقَدْ کَالَ الرَّحْمَانُ فِي الْقُرَآنَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّ تِينَ وَعِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صَلَوَاتِ بَعْوَازِ بُلَنْ دِلَاوَتْ فَرْمَوْسَارِ دعا ہے اللہ محمد دعا ہے مالک لمحات عبادت جو شمار فرمائے یہ ذکر دست کا قبلہ علامہ وغفور غلابت شاہ ساتھ درجات یقیناً عادی مالک متعالی فرمائے ادارہ حاضر کو مالک تضرور امام زمان علیہ السلام آباد وشاہ فرمائے عزت ماب واجب الہترام علمائے کرام سادات و ممنین بہت ہی مشہور و معروف آیے مجیدہ تلاوت قرآن شاہ فاصل ہوئے کہ اللہ دے گزدیک پسندیدہ دین دین دینِ اسلام ہے چونکہ وقت بلکل ہی کم ہے عزام تک اختتام کروڑے اور آج ہمیں بڑھنا ہے جی اجازت لے ہوتا ہے میں آج اس چھوٹی جی مجلس سے تو آج ہرمتیں جتنا گزارش کر رہا ہوں کہ دینِ اسلام تو پہلے دینِ اسلام تو قبل جتنے بھی عدیان آئے ہیں جتنے بھی مذاہب آئے ہیں آیا کو مکمل ہن یا ناکس تو سر خبر ہے تا نہیں بیٹھے اگر مکمل ہن تو دینِ اسلام دے آمر دی ضرورت ہی کیا ہے اگر انہیں اچھ کمی ہے تکینی کمی ہے جس کمی کو آکے دینِ اسلام نے پورا کی تا ہے اس واسطے کی میرے بزرگو بھائی ہو جو کچھ دینِ اسلام نے آکھی ہے وہ پہلے والے عدیان بھی آکھ ہے بالدیندہ ہی Autumn' کرو دینِ اسلام بھی آگھے دینِ اسلام تو پہلے والے عدیان بھی آگھے محسن دہ شchifiesہ عدا کرو دینِ اسلام بھی آگھے دینِ اسلام تو پہلے والے عدیان بھی آگھے میرے واجب الہترام بزرگو بھائیو عبادت دے وہ بھی قائل ہاں ریاضت دے وہ بھی قائل ہاں ای بھئی کہا لے کہ عبادت دے طریق جدہ جدہ ہاں ان کی جڑی عبادت کرے ہیں دےو ہر بندہ اپنی رنگ کی جو عبادت کرے ہیں دے اللہ ہاں عبادت دے وہ بھی قائل ریاضت دے وہ بھی قائل مگر کمی کیا ہے کمی میرے بزرگو بھائیو جس کمی کو آگے دینِ اسلام نے پورا کیتا اگر گھبرائے نہیں بیٹھے دینِ اسلام تو قابل عورت ذات کو حقیر شہ سمجھ دے زلیل شہ سمجھ دے زندہ گور قرمتہ ہی عورت کو آخر شیطان دی نمیندہ تا ہی عورت اگر گناہ دا سرچش میں تا ہی عورت مگر دینِ اسلام نے آکر اسے خبردار عورت حقیر شہ نہیں عورت ذلیل شہ نہیں عورت تیرا مملو کا مال نہیں بلکہ اتنی عظمتی مالک ہے خاتون اگر عورت ماں ہے تو انتے قدمے جنت ہے جزاک اللہ جزاک اللہ سلامت رو جی عباد شادر اگر ماں ہے تو قدمے جنت ہے بینے تو بہترین وفادار ہے زوجہ ہے تو بہترین خدمت گزار ہے ایک اینسے دینِ اسلام نے چلو تسلط کی دنے ایک جملہ بدھا ماں میرے مزرکو بھائیو دیکھو اللہ حاکم کے کو بنایا ہے بولو مرد نو اریالو قوامون علم نسا مرد عورت تے حاکم ہیں حاکم مرد ہی ہے نا نہیں اللہ بنایا ہے حاکم کون ہوں دے جس دا حکم چل لے اللہ جو حاکم بنایا ہے اس دا مطلب ہے جیڑا بندہ اپنے گھر تے حکم نہ چلا سکے وہ اپنے آپ کو مرد اخوام مرد حاکی نہیں رکھتا کیوں جو اللہ حاکم مرد کو بنایا ہے محکومہ کون ہے گھبرائے بیٹھے ہو میرا خیرہ ڈھیر سارے تھا کہ بیٹھو اللہ محکومہ کی کو بنایا ہے بس مطلب ہے جو میرا پیغام پہنچے دن میں ایک جملہ مسئل پتہ گزارش کر رہا محکومہ کون ہے عورت اللہ بنایا ہے اللہ جو محکومہ بنائے اس دا مطلب ہے وہ عورت بھی اپنے آپ وہ عورت اخوامر دا حق نہیں رکھتی جیڑی گھر رہے چاہا حاکم بنان بھی کوشش کر رہے سلامت رو سلامت رو اللہ حاکم کی کو بنایا ہے مرد کو محکومہ علماء دوست پڑھے لکے بھائی علماء اکرام تشریف رکھ دے اللہ جانے کی طرح لکس کن سے جملے تھے حاکم مرد ہے محکومہ عورت مگر میرے بزرگو بھائیو اللہ نے جنت حاکم دے قدمیچ نہیں رکھی محکومہ دے قدمیچ رکھی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ نے جنت حاکم دے قدمیچ نہیں رکھی محکومہ دے قدمیچ ہے پیغام ہے پلاخر ممندگی ہے پورے پاکستان کی اس مجلس ہے ہر بندہ بیسی دے گھر تک بھی پیغام لے جائے اور لائی مجلس چل دی بھئیے میں گزارش کیتے عورت دے قدمیچ جنت ہے یعنی ماں دے قدمیچ جنت ہے باپ دے قدمیچ جنت نہیں مگر ہر ماں بھی خوش نہ ہو بے کہ شاید جنت میرے قدمیچ ہے اس ماں دے قدمیچ جنت ہے جس ماں دے سار خاتون جنت دے قدمیچ ہے سلامت رہو دی عورت دے مقام اللہ بھی آن فرمائے عظمت خاتون مالک بھی آن فرمائے خوش لوگ آ دیں گھار رہے چاہو عورت خوطر رہانی نہیں دیندے تو کوں نہیں عورت دے کیا مقام ہے عورت دے کیا منزلت ہے بابا نصف انسانیت ہے خاتون آکھن والے آ دن دی اگر عورت اتنا مقام رکھ دی ہو بیا فضیلت رکھ دی ہو بیا اللہ ایک لکھ چوی ہزار نبی بنائے عورت ایک ہی نبی نہیں بنائے علیکم السلام گھبر آگے ہوتے تھی چھوڑا مرنہ گر مکمل کر ہاری اگر فضیلت رکھ دی ہون بھی عورت اللہ نبی بنا بے اللہ امام بنا بے اصل اصلا لوگا نے عورت دی فضیلت مطالعہ نہیں کیتا اصلا ہمیشہ ہی سوچے کہ عورت حقیر ہے نصف انسانیت ہے خاتون اگر تاریخ دا مطالعہ فرماؤ اے پہلا قتل جہاں اس روے زمین کے ہویا ہے وہ مرد کیتا ہے یا عورت بیدار ہو سو تھا میں دو جملے نظر کرنے نہ تو آلی مرد کیتا ہے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عوارہ وطن قرنبالہ خون بولو مرد حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگج سٹنوالا خون مرد بیت اللہ دے مقابلے تھی عبادت گا گرجہ بنامن والا عبرہ خون مرد جو تو انہیں در نہیں آئی بیٹھی اس دے مقابلے جو فیرون دے گھار ریچ رہے کہ موسیٰ جیسے نبی دی تربیت قرنبالی عورت ذات آئی حضرت عبراہیم دی حفاظت قرنبالی عورت ذات اتھا تک آغاز اسلام صدر اسلام لوگ انتے ٹکڑے کٹھے کٹھے کر کر کے غنیب بنن والے مرد ہن اپنے ٹکڑے دین اسلام کو پروان چڑھا من والی بدول دی اما خدیجت الغبر بھی بھی عورت ذات رہی نصو انسانیت ہے خاتون اسے واسدے حکم خدا ہو یا میرا حبیب اگر تو چہند دین اسلام موہ پرمان چڑھے جی میں خدا چاہتا اس وقت تک دین اسلام سیمان پرمان چڑھ نہیں سکتا جب تک اپنی چونی ہوئی نگاہ نال ایک خاتون دہ انتخاب نہ کرے تو اللہ نوی نے حکم الہی دے مطابق ایک بی بی دے انتخاب فرمایا جس بی بی کو آدم ام الارام لے وال اوتام کیا مطلب یتیم اور بیوہ عورتوں کی پرورش کرنے والی ماں جناب خدیجہ دل گبر یتیم اور بیوہ اور تندیب پرورش کرنے والی ماں اس طریقے بی بی جہیز دیکھے گھر روح سری کے لا رمانہ کر رہا آج تک دے لوگ کو پتہ نہیں چل خدیجہ الگبرہ دیا سکی یا بیٹی یا پالیا ہو یا بیٹی آئے نصف انسانیت خاتو اور بڑی قربانی ہے دین اسلام دے خدیجہ الگبرہ بی بی موری لکھ دن نو ازار اٹھ ملکت الہربی دے سونا چاندی ہیرے جواہرات نقدی دے لگے ہوئے جنہیں بی بی کو واقع تجارت وست سرگرم رہ دے مگر اتنی خربانی دیتی دین مصطفیٰ دے جنہ آخر بگت ہوئے ہے نا بطول دی اممہ دا بی بی فرمی نمزہ را جی امم علیہ علیہ میرے قریبا اللہ تو عبادت قوم بیٹا میرا آخری وقت تیرا باب مسجد مسجد لگی ون تیرا باب گوون کے میری طرف پیغام دے کہ میری امم پہ یاد دی میرے کل جو کچھ میں اسلام دے خرج کر چھوڑے آخری وقتیں میرے کل کفانی موجود کر گئے او بڑا خرج ہوئے اسلام دے بڑا خرج ہوئے الہ الہ اللہ سب کچھ میں دین اسلام دے قربان کی تا کفان کوئی نہیں باب جی جی میں سننے نا جلدی نال نبی سردار گبر دی بی سران دیا بٹ خدیجہ روندی کیوں ہو اللہ نبی میرے کل جو کچھ اسلام دے خرج کی تے آخری وقتیں میرے کل کفان کوئی نہیں علماء بیٹھیں زمداری نہ لکھ جملہ کر جانا روندی والے عزادار ہو جناب خدیجہ تل قبرہ بی بی ارز کی دی اللہ نبی اگر مزاج محل تے نا گوار نہ گزرے خدیجہ تیری محسن خدیجہ محسن اسلام خدیجہ کو کفان تے نہیں دے خدیجہ دا کفان میں اللہ جنت بھی جیس خدیجہ تیرے کفان نامنے جنت کچھ اور منگ ارز کی دی مولا کوئی کمی ہے جو منگا بس ایک جملہ کنا چاہا دوسرا یا رحمت علی سر آج نبی علی جیس دام آت جان دیا حسن جیس نوا سے کوئی کمی ہے جو منگا اللہ تو دے سلام مد رکھے فرمے دے نہیں زہرہ دی اما کچھ تا منگ جدا کے نہ کچھ منگ بس تر بیماری دے بدور دی اما بولی نہیں امی دی آلے پاس اشارہ دے اکھا سامن دے بدل علی کار وست دیا پئی ہے اللہ دے نبی فرمے دے خدیجہ رون دے بلین دے کیوں نہیں بی بی دیا اللہ دے عجرکم اللہ عجرکم اللہ بی ہر اخ عبادت کی دی دنیا دا کوئی گم نہ دیکھو بس دو منٹ دو سنو اللہ دے نا دے نصو نئی رون دی نئی رون دی مظلوم بی بی ہر کہیں دی جان مرن دے بعد دکھان تو چھوٹ دی اگر دکھان تو آج بی جان نہیں چھوٹی لہ محمد دی دی جلی آج کبر جین نار نہیں سن رو رو کہ مصروبن والے میرے مولا امیر الممنین ایک عربت دبیوی جملہ کے میں ایک وین کرنا جانا رون دے ہوئی کھا رائے بطول بی بی گروہ دا لٹھا زہرہ رون دے کیوں وہ جملہ مولا امیر الممنین دی غربت جملہ میرے کل اور کوئی نہیں مگر جلی مومن دے کانتے آنگے دے دھا نکل دے زہرہ رون دے کیوں وہ مولا تو علی غربت رون نہیں میری غربت جی مولا تو علی غربت کیری غربت مولا میں سنا ایک مدینہ دے لوگ سلام نہیں کریں دے دھان کے میرے امام دے رو کیوں فرمے دے زہرہ حد یہ نہیں میں سلام کرے نام میرے سلام کا جواب نہیں دے عجر 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 عقدا کی تنہ بھی عددار دنیا کوئی غم نہ دیکھو رومان والے میری سین علی مولا کو رون دے مولا تو سن کیوں رون بس وین کرن لگا تیری غربت ہوئے دی تیری غربت سیدہ فاطمہ جلت تیرے باپ تیرا عقد پڑھا نام میرے نام تیرا ہاتھ پکر کے میرے ہاتھ رکھ کے فرمے دے یا علی اے زہرہ میری امانت دے مولا رون دے کیوں ماتمی عزادہ رو علی تو ویڈا امین دکھا سکتے ہو مولا رون دے کیوں میرے مولا دی ڈھانے کے لئے رو کے فرمے زہرہ امانت جی میں کھین دی زہرہ جدہ تیرے پاس زخمی کوئی نہ جدہ میں دیکھو کپرچ لہیسا تی نبی تی ہاتھ تھا سے نگر پوچھے جائے علی مہین میں جدی ہی جی میں دو پی آڈے لے عجر کم ملللہ عجر کم ملللہ مسروم انوالے پور اچھی مہین کوشش کری کوئی اقی بات تو رہنا جائے پور اچھی مہین آیت تقییر دی نزول دو بات اللہ نبی سب دی نماز بنی دہلی سیدات آمین زہرہ اجازت ہے میں اندر لنگ آمین رحمت لعالمین باپ اجازت منگ فرمی دن آپ پہ نہیں رکھتا جد آنا نہیں درواز تی فورا جبری لان اللہ نبی درواز تی میں بنی اجازت منگ بنی اور جڑے مسائف دند دار جب اللہ دے نا تی میرے ایک سوال تا جواب دے تی سی دو منٹ تا وین سو اللہ دے نا تی دس سو جیل درواز تی محمد جی نبی رک بن سوال لگ سوال دن دی دن گئیے رو کے آدھ یہ فضا میں کسار آڈے میڈا محسن شہید ہوگی آئے عجر کم اللہ عجر کم اللہ اللہ تو عبادت قبول کرے حق عدا کرے دے پیو عرق عبادت بھئی کرے یہ جملہ لگ دا فاق دے نا ایک پاس جلدہ ہو یا درواز بے پاس پتران دی دیوار روم اللہ در میان جو حسین خین لکھائے لکڑی دا درواز جال گیا درواز جلو ہے دیا میں خال لگیا روم اللہ سور خم خوا پاس تلگ یا جن دی جن دی جن گئی رو کے آدھی فضاء میں خو سہار آدھے میڈیا بس لیا درو جگئی آئے آخری جملے آخری جملے خویا کی باد تو رہ نہ جائے یہ جملہ ایک دو بات دان میرا جملہ نہیں علماء دی موجود گئے روم آل چاند سال پہلے میں کریم اہل بیت بی بی دی حر میں چھ بی چھ ایک ایران یال میں دین بی بی دی مظلوم یاد پر دین اوہ فرمین دے پیان ایک پاس جلدہ ہو یا دروازہ بے پاس پتھر دی دی وار در میان چھ محمد دی اوہ فرمین دے بی یاد ظالم دروازے کو ڈھک دی دی دل زہر آئے اٹھ دروازے اللہ جانے ظالم کی میں لنگ دے رہے رو رو کے آدھ یا بابا واب اجر کم اللہ بس رو منا لی آدھ دار آخری جملے میرے لے فیزا سہار دی تے فیزا سہار دی تے تھاک بنجھنا فطرت انسان سہار دے تے گھل نہیں آگے بستر تے سمایے ستی بی بی آٹ بی ٹی رو کے آدھ یہ فیزا علی خو جا فیزا میرا سردار علی کے لی رو مر اللہ جی نے علی تا پوچھ ہے فیزا دی زبان جلا بزر نہیں نکلے انشارہ کر کے آدھ بی بی آلی آنگے نگے آیا دی در آدم آدم کرن والے دی رو مر اللہ جی نے علی دی گرفتاری دو سونا ہے پاس دا دار دو بھول گی رو کیا دن زیناب اللہ دے نا دے می کو باب دا امام رو مر اللہ بی باب دا امام آج آئے اونے میرا جملہ آیا تول آمین دا جملہ آیا فرمین دن بی بی اتھائی جی تالی مولا پہ بین آئے آگ آگ آلی دیا بات دام آم نجات پہ آئے رو کیا دی زال مو آیا کرو میری آدھی خریان رون دی این او میری آدھی آدھ بین آم آم آدھی آم 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 موسیقی